سعودی شاہ فیصل نے بھائی سے اقتدار کیوں چینہ شاہ عبدالعزیز کی پسندیدہ بیوی کون تھی شاہ سلمان کس قبیلے سے ہیں شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے حوالے سے دستیاب معلومات کے مطابق وہ چودہ اپریل انیس سو چھے کو ریاد میں پیدا ہوئے وہ شاہ عبدالعزیز کے تیسرے بیٹے تھے ان کی ماں طرفہ بنت عبدالوہ کا تعلق عبدالوہب کے مذہبی گھرانے سے تھا اور ان کی شادی شاہ عبدالعزیز کے ریاد کو فتح کرنے کے بعد ہوئی تھی فیصل چھے ماں کے تھے جب ان کی والدہ وفات پا گئی ان کی پرورش ان کے نانا نانی نے کی اور ابتدائی تعلیم بھی انہی کی ذمہ داری رہی شاہ عبدالعزیز کو لندن مدو کیا تو وہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہ جا سکے لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ ان کی جگہ ان کے بڑے بیٹے شہزادہ ترکی جائیں گے لیکن اسپینش فلو کی وجہ سے شہزادہ ترکی کی وفات ہو گئی تھی جس کے بعد شہزادہ فیصل کا نام سامنے آیا اور وہ سعودی خاندان کے پہلے فرد تھے جنہوں نے انگلینڈ کا دورہ کیا ان کا یہ دورہ پانچ ماہ جاری رہا اور اسی دوران انہوں نے فرانس بھی دیکھا شہزادہ فیصل کے والد انہیں اکثر اہم ذمہ داریاں سوپ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ فیصل ان ذمہ داریوں کو بالکل احسن طریقے سے نبھانے کے قابل ہیں انہیں سن 1922 میں عصیر صوبے کے کنٹرول کے لیے مسلح دستوں کے ساتھ بھیجا گیا جو ایک کامیاب حکمت عملی تھی سن 1926 میں انہیں حجاز کا وائس روائے بنایا گیا اور اس کے علاوہ وہ وزیر داخلہ بھی رہے سن 1933 میں شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سعود کو شاہ بنا دیا گیا جبکہ فیصل ولی اہد بنے شاہ سعود کی گرفت امور سلطنت پر اتنی نہیں تھی جتنی ان کے والد کی تھی اور نہ ہی وہ داخلی اور خارجہ پولیسی کا کوئی قابل ذکر تجربہ رکھتے تھے شاہی خاندان کو جلد ہی اس کا احساس ہو گیا اور یہی وجہ تھی کہ شاہ سعود پر دباؤ ڈالا گیا کہ شاہزادہ فیصل کو وزیر آزم بنا کر انہیں زیادہ اختیارات دیے جائیں اس وقت تا قریبی ہمسائے ملک مصر میں جمال ناصر بادشاہ کا تخت اُلٹ کر حکمران بن چکے تھے اور ڈر تھا کہ کہیں یہاں بھی ایسا ہی نہ ہو جائے تاہم شاہ سعود اور شاہ فیصل کے درمیان طاقت کی کشمکش جاری رہی اور دسمبر انیس سو ساٹھ میں شاہزادہ فیصل نے وزارت عظمہ سے استفادے دیا لیکن وہ ولی اہد تو تھے ہی کچھ عرصے بعد انہیں پھر خاندانی حمایت ملی اور وہ دوسری مرتبہ وزیر آزم بنے آخر کار فیصل نے شاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اقتدار ان کے حوالے کر دیں علامہ نے ان کے حق میں ایک نہیں بلکہ دو دو فتوے دیے کہ شاہ سعود ملک کی بھلائی کے لیے ان کے حق میں اقتدار سے الہدہ ہو جائیں شاہی خاندان نے فتوے کی حمایت کی اور دو نومبر انیس سو چون سٹھ کو فیصل کو سعودی عرب کا فرما رفاں بنا دیا گیا ان کو شاہ بنوانے میں صدیری بھائیوں کا بہت ہاتھ تھا اگرچہ فیصل خود صدیری خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے کہا جاتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز کی سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی صدیری قبیلے سے آنے والی حصہ بنت احمد السدیری تھی اور ان سے ان کے سب سے زیادہ بیٹے پیدا ہوئے تھے اور سب ہی آلہ ادھو پر فائز رہے باثر صدیری بھائیوں کے اس گروہ کو صدیری سیون بھی کہا جاتا ہے شاہ فیصل اگرچہ خود صدیری ماں کی اولاد نہیں تھے لیکن انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے ساتھوں صدیری بھائیوں سے حمایت حاصل کی تھی اور شاہ سعود کو اقتدار سے ہٹوانے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا شاہ فیصل نے اقتدار سمحالتے ہی ان بھائیوں کو بڑے بڑے اہم عہدے دیے شاہ فیصل کے قاتل فیصل بن مسائد کے والد مسائد بن عبدالعزیز کا تعلق اسی طاقتور اور باثر صدیری قبیلے سے تھا جس نے شاہ فیصل کے اقتدار میں آنے میں ان کی بہت مدد کی تھی تاہم مسائد بن عبدالعزیز شاہ فیصل کی موڈرنائزیشن پالیسی سے اختلاف رکھتے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں